آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے موبائل میں موجود پلے سٹور میں چھپی ہوئی کچھ ایسی سیٹنگز جن کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے ہینگنگ پرابلم کو سول کر سکتے ہیں جی ہاں ویورز تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا اپنے پلے سٹور میں چلے جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ نے پروفائل میں چلے جانا ہے پروفائل میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپشن نظر آتا ہے سٹنگز کا آپ نے سٹنگز میں چلے جانا ہے سٹنگز میں جانے کے بعد دیکھیں آپ نے یہاں پر جانا ہے نیٹ ورک پریفرنس میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ہے آٹو پلے ویڈیو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے اگر یہ آپ کے پاس آٹو پلے ویڈیوز ایٹ اینی ٹائم ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اس سے آپ کا کیا ہوگا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کم سے کم یوز ہوگا اور جو آپ کی ویڈیوز یا کوئی بھی چیز ایپ جو ہے وہ خود بخود جو پلے ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ بچانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کے ڈیٹا کو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ پر ایپ ڈیون لڈ پریفرنس اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے یہ دیکھیں over any network آپ کوئی بھی چیز play store پر جب ڈاون لڈ کرنا چاہتے ہیں این ہے غلطی سے آپ کا ہاتھ کسی چیز پر چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود ڈاون لڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ask me every time پر کر کے اس کو کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے جب کوئی بھی ایپ پر آپ کا ہاتھ چلا جائے گا یا وہ خود بخود ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگی تو اس سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ ڈاؤنلوڈ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے جی ہاں ویورز تو یہ ہیں پلی سٹور کی کچھ ایسی سیٹنگز جن کو آپ آن یا آف کر کے اپنے موبائل کے ہنگنگ پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اگین پلی سٹور یہاں پر پروفائل میں چلے جانا ہے مینج ایپس ان ڈیوائس میں جانا ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے مینج پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے انسٹال آپ نے ان کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ریموو کر دینا ہے اس طرح سے دیکھیں ہم انہیں یہاں سے ریموو کر دیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو دوبارہ سے ہم انہیں پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے موبائل کی جو ریم ہے وہ انکریز ہو جائے گی ان سب کو یہاں سے ریموو کرنے سے آپ کے جو موبائل کی جو آپ کے پاس ریم ہے وہ کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی اس سے بھی آپ کا جو موبائل ہے وہ ہنگ ہونے سے بچ جائے گا جی تو بھی برد یہ تھے ہماری کچھ سیٹنگز پلے سٹور کی جن کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے ہنگنگ پرابلم کو سول کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے کا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ